اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسا مہاراج آپ کہتے ہیں ہم ویسی طرح کام کر لیں گے جیسا آپ کہتے ہیں ویسے کام ہوں گے تو پہلے کیوں نہیں تھے یہ کہہ رہے پہلے بھی کہہ دیتے ہیں جی وہ تو میں آپ ہی کو اس بات کے کریٹڈ دوں گا بھائی آپ ہی نے سارا جو نا پورا انڈینیشن لیول تک چلا گیا جیسا امریکہ وغیرہ انڈیا وغیرہ سے آپ کو کول آنا پورے ورلڈ میں مطلب یہ تو اب میں آپ کا بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا تاہند ہے اس میں بڑا آپ کے بہت بڑی مہروانی ہے آپ کی اس میں ہماری ماتا ہے تنگ کرتی ہے ہماری نیندوں میں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہے ہمارے تمام لوگ جو ہماری شریف ماتا کو پوچھ رہے یہ مندر بھی ہے جناہ جے پی ام سی کے اندر تو وہ مندر وہاں پر بھی ہے کیونکہ ہم ان کو دل سے اتیاز سے پوچھتے ہیں تو وہ ماتا اگر ڈشٹرپ ہے تو ہم ڈشٹرپ ہیں کوئی آفر شاہفر آپ کو آ رہی ہو یا کوئی اس طرح ایسا ہے کہ بھائی پیچھے ہو جائیں یا کچھ ڈھرایا جا رہا ہو آپ کو نہیں � کہ ہم جو نہ ریکھا کے ساتھ مل جائے پھر ہم کو بنا کے دے لیتے ہیں اس کو کمیونٹی ہال میں شکل بنا دیں گے یا گرس ہوسٹل بنا دیں گے جو بھی ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپلوڈ نہیں کی ایون یہاں پہ ایسے مدرسی بھی موجود ہیں جو کہ اپنے آپ کو آگ لگانے کے لیے تیار تھے میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر یہ کہنے کو تیار تھے کہ بھائی اگر مندیر کے س سامنے ہود کو آگ لگا کے مر جائیں گے ہم نہ پہلے ڈڑتے تھے نہ ہم ڈڑتے ہیں پر ہمیں احمد مل گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس بات کی کشی ہے کہ ہماری ماری مطا شریف ماری مطا کا مندر جو کل تک اکیلا تھا آج آپ لوگ کے وجہ سے پچ مکی مراج کے وجہ سے وہ مندر ہمیں آسل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے اور ہمیں بڑی دل سے کشی ہے کہ ہماری مندر ہمیں مل چکا ہے یہ ہمیں پتا تھا ہمارے بڑوں سے کہ یہ مندر ہمارا ہے ہماری جماعت کا ہے بس یہ ہی پتا تھا ہمیں لیکن اس کے پیپرز کہاں پڑے میں کیا کہاں ہیں کون اس کے گواہ ہیں جیسے وہ ان کی بین نکل آئی بگوان کا بلا کرے وہ بھی نکل آئی وہ جیسے ان سے ریکویسٹ کی گئی جیسے انہیں سامنے لیا گیا یہ میں جانتا ہوں میری ٹیم جانتی ہے کیونکہ دیفینیٹلی جب کسی کی لائف بلکل سموت چال رہی ہو وہ اس طرح کے ایشو میں آتا ہے تو بہت سے مسئلے انہیں تھریٹ بھی دیئے جاتے ہیں ہمیں اس بات کی کشی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تو آپ کو دو طرف کا دیکھنا تھا اور آپ نے یا فیمل سیٹ دیکھ کے بات کیا یا آپ نے یہ سمجھا کہ ساؤتھ انڈیا نے ان کا کوئی پوچھنے والا ہے ہمیں جب دیکھا اور ہمارے ساتھ بڑی تعداد میں کھڑے ہوئے ہم نے پروٹیسٹ کیے پروٹیسٹ کرنے سے مندر تو واپس نہیں آتا ہم لوگوں نے جو کام کرنا تھا کہ جو بڑے ادارے ہیں انتاکہ یہ آواز لے کر جانی تھی آج کی ویڈیو میں مدرسی کمیونٹی کے لوگ میرے ساتھ موجود ہیں جو بتائیں گے آپ کو یہ خود بتائیں گے کہ ہم یہاں پہ آئے اور اس سے لے کے اب تک کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کیس میں اور آگے بڑی چیز جو ہونے والی ہے جلد ہی کچھ دنوں میں وہ کیا چیزیں ہیں جی کیسے آپ ٹھیک 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 سب سے پہلے تو جی ماتدی جی شری رام دوسرا ایک بات اور آپ سے میں کہنا چاہوں گا اس پورے کیس میں جو ہم صرف ایک پروٹیسٹ کی طرح نکلیتے بار ہمارے آپ میں کچھ بھی نہیں تھا اس پورے کیس میں جتنا آپ آپ بھائیوں نے اور ہمارے شری گروہ رابنات مہراج نے جو ہمارا تاؤن ہمارے ساتھ تاؤن کیا اس کے لئے میں بہت بہت آپ کے ساتھ شکر گزاروں بھائی جن اس میں چیز یہ تھی کہ جب ہم یہاں پہ آئے صرف ایک خبر ہمارے پاس موجود تھی کہ مندیر کو ڈیمالش کر دیا گیا ہے پہلے تو ہم نے اس خبر کو اتھینٹی سیٹی کرنی تھی اس خبر کے ریالیٹی تک جانا تھا پھر اس کے بعد اس کو ایک کیس بنانا تھا اس کیس کو پھر آگے لے کر چلنا تھا ایک خبر سے آج کیس تک یہ جو سارا سین جا پہنچا ہے ہم نے جو ریکھا ہیں ان کی سیسٹر سے کنٹیکٹ کیا بہت مشکل سے انہیں ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ میڈیا کے سامنے ہیں اور ان کے میڈیا کے سامنے آنے کے بعد کیس میں کتنی جان پڑ چکی ہے کتنی حد تک یہ کیس کلیر آل ریڈی ہو چکا ہے لوگوں نے جو علاقے کے لوگ ہیں انہوں نے کافی حد تک وہ اپنی گواہی دی ہے کہ بھئی مسلم نے بھی گواہی دی ہے کہ یہاں پہ مندیر موجود تھا اچھا بتائیں ہمیں تو پتا ہے لیکن دیکھنے والوں کے لیے بتائیں ہمیں پتا ہے کہ اس کیس کو ہم میٹنگز میں بھی ہم شامل ہوئے آپ کے جو مہاراج ہیں وہ بھی میٹنگز میں شامل ہوئے پولیٹیشن کے ساتھ منیسٹر کے ساتھ کیا لوگ وہ کہتے ہیں پولیٹیشن کے ساتھ ہماری ابھی مہاراج کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے جوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمیں پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے کہ مہرم کا معاملہ چل رہا ہے تو کل بھی ہماری جو ایک میٹنگ تھی ہمارے منیٹر کے منیسٹر ہیں گیان چند سے تو مہاراج نے ہمارے ان کے ساتھ میٹنگ کری ہے ان کو سارے ایویٹنس جتنے بھی جو پروف ہیں ان کے بعد تصویر ہے وغیرہ سب چیزیں بتائی ہیں اب وہ بھی کہہ رہ جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کام ہوں گے تو پہلے کیوں نہیں تھے یہ کہہ رہے پہلے بھی کہہ دیتے وہ تو میں آپ ہی کو اس بات کری کریڈٹ دوں گا بھائی آپ ہی نے سارا جو نا پورا انڈینیشن لیول تک چلا گیا جیسے امریکہ وغیرہ انڈیا وغیرہ سے آپ کو کول آنا پورے ورل میں مطلب یہ تو اب میں آپ کا بار بار کہتا ہوں کہ آپ کا بڑا تاہند ہے اس میں بڑا آپ کے بہت بڑی مہروانی ہے آپ کی اس میں جو نا یہ سارے کام ہوئے اور یہ پر ایسے ہی ہے اور یہ چی ہوں کہ اگر ہم اس مشن کو لے کر چلے تھے دیکھنے میں میں اکیلا آپ کو نظر آ رہا ہوں میری ٹیم ہے اور بڑی بات آپ لوگ جو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا جتنا سپورٹ کیا اپریشیٹ کیا بہت سے ایسے بیچ میں واقعات ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہوئیں جس کی وجہ سے ایک دفعہ دل تھوڑا دھرا کہ شاید تھوڑا پیچھے ہٹنا چاہیے لیکن ہم نے بہادری کے ساتھ حمد کے ساتھ کوشش کی ان لوگوں نے ہمیں حمد دی ہم نے ان لوگوں کو حمد دی آج یہ کیس جو ان سے بلکل کلیر ہو چکا ہے کوئی آفر شایفر آپ کو آ رہی ہو یا کوئی اس طرح کیس ہے کہ بھائی پیچھے ہو جائیں یا کچھ ڈھرایا جا رہا ہوا آپ کو ڈھرایا تو خیر نہیں جا رہے لیکن اس طرح کے مطلب ہوئی آپ نے وہ ڈکٹر راکش کی اپنے بیان سنا ہوگا پھر ایک آتھ اور میں نام تو نہیں جانتا انہوں نے بیان دیا کہ ہم جو نا ریکھا کے ساتھ مل جائے پھر ہم کو بنا کے دے رہتے ہیں اس کو کمیونٹی ہال میں شکل بنا دیں گا یا گرس ہوسٹل بنا دیں گے جو بھی یہ لیکن میرا موقع یہی ہے ہم نے اتنا سال برداشت کیا ہمارے بڑے چیز کو جو دیکھ رہے تھے اب وہ بھی مطلب انہوں نے بھی کی لیکن ہمارا یہی موقع ہے بھائی کہ ریخہ سے ہماری پوری طرح جان چڑھا جائے اور اس یہ جب مندر جس جو اس کے اصل جو ان کے وہ ہیں ہماری جو پاک منٹا سندو پنچائت جو ہے کہ انہی کے ہاتھ میں جائے ایک میاں بندے کے ہاتھ میں یہ جائیں نہیں ہماری جو پنچائت ہے جس کے نام ہے مندر انہی کے ہاتھ پہ جائے اور وہ ہی فیصلہ کرے یہاں پر کون لوگ بیٹھیں گے اور ان کا بھی یہی موقع ہے کہ یہاں پر کوئی چیز نہیں صرف مندر بنے گا بھائی ابھی آپ کو یہاں تک توفر دی جاری ہے کہ آپ ریکھا کے ساتھ مل کے کچھ آپس میں آپ بنا لیں کمیونٹی حال بنا لے یا کچھ بنا لیں یعنی ادھر تک تو بات آپ پہنچی ہے آپ پہنچی ہے دوسرا میں ایک چیز اور بھی کلیر کر دوں آپ کے اس سے جو ہے نا لو جو وہاں پوچھتے ہیں جو بھی منسٹر پوچھتا ہے یا جو بھی پوچھتا ہے ریکھا اس کو جو ہے نا وہ سیکنڈ مندر دکھا دیتی ہے جو وہ نالے کے پر بناوا یہ آپ نے ان کی بہن کے بیان میں سنا کہ وہ تو ہمارا واش روم تھا تو اب وہ جو کہتے ہیں کہ مندر سیف ہے اور اس نے اپنے پلاٹ میں کام کیا بھائی یہ یہ ذرا سر غلط ہے آپ پہلے پوری تیکیقات کریں اس بات کی جب ان کے پاس جاتے تو ہمارے جس جس کے نام پر یہ مندر ہے ان سے بھی تو بات کریں نا وہ کلیر کریں گے وہ پروف دیں گے آپ کو کہ مندر کہا تھا ہمارا جو ریکھا کی سیسٹر ہیں انہوں نے دو شخصیت کا نام لیا ان میں ایک شخصیت آپ کے والد صاحب ہیں آپ کے فادر ہیں میرے والد صاحب کا نام ہے سلوی راج جی جی ان کا نام لیا گیا اور ایک ہمارے جنرل سیکیٹری صاحب ہوتے ہیں کاسلنگن جی جی تو یہ اس پورے معاملے کو واش کر رہے تھے ٹھیک ہے اب میرے والد صاحب تو گزر گیا اللہ بگوان کو پیارے ہو گئے دوسرا ہمارے جو جنرل سیکیٹری ان کا بھی بائی پاس آپریشن ہونا وہ اس حال میں تو ہے نہیں کہ وہ چلے یا بات کرے وہ کچھ بھی لیکن کا تاؤن ہمارے ساتھ ہے جو تھوڑے بہت پیپر نکلے انہی سے نکلے اور ہر پیپر یہ شو کرتا ہے بھائی کہ وہ وہ جو مندر ہے وہ مدرہ سی اندو پنچائت کی جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز اب کلیر ہو چکی ہے یہ کیس اتنا کلیر ہو چکا ہے کہ اگر کسی کو بھی چاہے کوئی ادارے ہیں یا کوئی بھی آڈینس میں سے یا پاکستانی ہو انٹرنیشنل لیول پہ کوئی بھی اس کیس کو سٹڈی کرنا چاہتا ہے تو ہم نے جو چھ سات آٹھ دن اس کیس کے اوپر ورک کیا ہے سب ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے اب جائیں گے دس سال کے بچے کو بھی ایک کیس کلیرلی سمجھ آجے گا آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے بھائی نمستے سب سے پہلے میں کہتا ہوں ہم نماز شیبائی سر میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاک مدرہ سندھو پنچائت کے مندر تھے اس کے حوالے سے ہمارے بڑے لوگ جتنے بھی تے بزرگ تھے ان کو زیادہ جانکاری تھا لیکن یہ بات مندر ٹوٹنے پہ آیا تو پھر ہم جیسے کہاں پرداشت کر پائیں گے ہم نے یہ مندر چھوڑا گیا ہے تہیرہ لال کے قبضے میں کے چلے کہ آپ اس مندر کو سمالے اور آپ کے فیملی رکھے آپ اس مندر کو پوجہ پارٹ کیجئے تو جب ہمارے سلوہ راج اس ہمارے جماعت کے صدر صاحب رہ چکے ہیں سلوہ راج اور یہ جنرل سیکٹری کاس لینگن تو ان کو پتا ہے کہ موجودہ کیا ہے اور اس مندر کے بارے میں کیا کیا جائے تو سر یہ جب مندر اگر توڑا گیا تو اس میں تو ہم چھوٹے چھوٹے بھی بتائیں گے کہ ہم نے جو مندر دیکھا تھا آج تک کہ وہ مندر تو اب بھی نہیں ہے اور اگر ایسا ہی ہے تو وہ کوئی مسلمان جو مسلم جو بیان دے رہے تو ان سے ہمارا کوئی کنٹینشن نہیں ہے وہ کیوں تو ہمارے کے لارے میں ہمیں کھڑے ہو کے کہہ رہے کہ یہ慢در ٹوٹا ہے یہ ٹوٹا ہے تب بھی بات کیا جا رہی کہ یہ مظر ٹوٹا ہے یہ ریخہ ہے ہم اس کے کے دلelltعی صحیح نہیں کہہ رہے کہ ریخہ اس غلط ہے کیا ہے کیا نہیں ہے آپ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا مندر ہے ہم چاہ رہے کہ ہمارا مندر جیسا تھا پ folders پہلے اگر مصر دیا جائے تو ہم اندر دیا جائے تھاکہ تمام پولیس کڑا کر رہے ہیں لیکن آپ ایسا نہیں ہو رہا کیا آپ ایسا ہو رہا ہے جو دوسری پارٹی ہے بلکل نیوٹرل ہو چکے ہیں بلکل ادارے بھی آپ پریشر میں آ چکے ہیں کہ بھئی کیس جس طرح سے انٹرنیشنل لیول پہ جا چکے ہیں جی جی بلکل ایسا ہی اب یہ بلکل معاملہ ہے انٹرنیشنل لیول پہ چلا گیا ہے مہاراج کو تو بڑے سارے کال بھی آتے ہیں مہاراج اس پہ ڈیل بھی ہے یہ سب آپ ہی کی وجہ سے ہوا جو سیدھی بات ہے میری وجہ سے میں نے اکیلے نے کچھ کر نہیں پانا تھا نہ میں اکیلے کی وجہ سے ایسا ہوا یہ دیکھیں ہم نے گارڈ ویسے اپنے ساتھ رکھ لیا ہے اس لیے اب مجھے ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھا کریں ہم نے گارڈ رکھ لیا ہے مہاراج سے جب بات ہوتی ہے یا جب میٹنگز میں کچھ میں جب میں شامل ہوا میں نے اٹینڈ کی تو مجھے یہ فیل ہوا کہ اب ادارے سمجھ چکے ہیں ایون اب دوسری پارٹی بھی میں نے آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ جو لیڈیز موجود تھیں ریکھا جی موجود تھیں وہ بھی اب وہاں پہ اس طریقے سے موجود نظر نہیں آتی ہیں اسلام آباد سے جو جرنلسٹ کچھ آئے انہوں نے کور کیا وہاں پہ وہ انہیں نہیں ملی جی زائر سے بات تو اس کو پھر کوئی بات اس کے دل میں آئی ہوگی یا کسی نہ کہا ہوگا کہ بھئی اب دو معاملہ خراب ہو چکا ہے اور میں تو میں کہتا ہوں کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ بھگوان اس کے دماغ پہ بات دالیں چھوڑے اس جگہ کو بنا اس کا بہت برا آل ہوگا بھائی یہ نہ اس طرح کریں یہ نہ کریں یہ سمجھ نہیں رہی ہے پتہ نہیں کن کے کہنے پہ اور کن لوگوں کے ساتھ جو جڑ کے یہ کام کر رہی ہیں میں تو یہی کہتا ہوں اگر وہ میری مذہب میں ہے یہ وہ ریکھا نام ہے اس کا تو اس کو بھگوان اس کے دماغ پہ بات دالیں نہ کریں بھائی جو جگہ ہے ہماری وہ جگہ کو واپسی دیتے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر کیا سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کلیر ہو چکا ہے اب ہمارے چینل پہ بھی یا آورال لوگوں کے سامنے یہ کیس کلیر ہو چکا ہے آپ کو اب امید نظر آ رہی ہے ہمیں تب سے پہلے تو آپ کا شکر ظاہر ہے کہ آپ نے اتنا کوریچ کیا تو خوشی سے بولیں انرجی سے بولیں اگر آپ خوشی ہیں میں تو بہت خوش ہوں یہ میری ماتا کا مندیر ہے جو میں نے آٹھ سال پہلے سروے کیا تھا جب ہمارا پیسٹیول تھا جب باپ جیہاں گدہ لگے گئے تھے سب سے پہلے وہیں لگے گئے تھے وہیں ہمارا سارا ستاپنا ہوا تھا پرانا مندیر وہیں تھا سارا چیز پوجہ پارٹ وہیں ہوا تھا جہاں اس نے کنسٹرکشن ابھی جو کر رہی ہے پرانا مندیر وہیں تھا پھر وہاں سے ہم رات کو لے کے پچھری پنچ مکی مندیر گئے تھے ہم نے جب بھی گئے تو مندیر وہیں پایا اور ان چیزوں کی جو انسی فوٹوز ہیں یہ بھی ہم تک پہنچ چکی ہیں ایون کاغذات جو پیپرز ہیں وہ بھی کافی حد تک ہم تک پہنچ چکے ہیں جو ابھی کچھ پیپرز رہتے ہیں جو ریکھا کی سسٹر ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے وہ پیپر پنچائیں ہمیں اس کے علاوہ ادھاروں تک آپ نے بولا کہ کی ایم سی یا اسری کے سے جا گیا آپ کافی پیپرز بھی کر چکے ہیں ہاں تقریباً میں کہتا ہوں کہ مہاراج نے ہمارے جو شریف گروہ رادمان مہاراج ہیں انہوں نے تقریباً تقریباً کوئی ایٹی سیونٹی پرسنٹ انہوں نے پیپر کلیٹ کرنے ہم ہو چکے ہیں بلکل جی ایسا ہی ہے ہاں بس ایک کی ایم سی کا تھوڑا سا معاملہ ہے مہاراج کے ساتھ اور مہاراج وہ انسی کام میں لگے میں اور انشاءاللہ آپ کو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک دن مجھے دے دیں میں وہ ساری چیزیں آپ کو جو نا وہ کریں گے جلد ہی ہم مہاراج کے ساتھ with documents ابھی تک تو یہ باتیں ہو رہی تھی اور کیمرہ کے سامنے ہم اس طریقے سے documents یا چیزیں نہیں لاسکے تھے لیکن آپ کوشش کریں گے اگر ہمیں لگا کہ بھئی اس سے case میں کوئی issue نہیں ہوگا تو ہم with documents بھی مہاراج کے ساتھ next ویڈیو بنائیں گے even مہاراج سے جو ہمارا message ہے جو رابطہ ہوتا ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں اب proper ground میں اتروں گا کیونکہ case بالکل clear ہو چکا ہے جس طریقے سے ہم نے ان کی sister سے بات کی جس طریقے سے ہم نے وہاں علاقے والوں سے مقامی جو رہائشی لوگ ہیں وہاں سے ان سے بات کی یہ سب چیزیں اور ایک دفعہ بھی یہ چیز بھی میں clear کر دوں ایک دفعہ بھی ریکہ جی کی طرف سے کسی نے ہمارے سے contact نہیں کیا کہ بھئی ہم بھی اپنا stance رکھنا چاہتے ہیں اور even آج بھی میں کہتا ہوں اگر ان کی طرف سے کوئی stance رکھنا چاہتے ہیں دیکھیں میرا کام ہے صرف آواز اٹھانا میرا کام ہے کہ جو سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا اگر انہیں ان کے پاس کوئی اتنے مضبوط evidence ہیں اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ مندر کی property نہیں تو حالانکہ case clear ہو چکا ہے لیکن آج بھی یہ platform ان کے لیے موجود ہے وہ ہم سے رابطہ کریں ہم ان سے سوال کریں گے وہ ان کے جواب دیں تو پھر دیکھنے والے اس چیز کا فیصلہ کریں گے کیا کہتے ہیں آپ نے تو دس ویڈیو ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ protest ریکارڈ کروائے ان کی طرف سے کوئی آپ کو اس طرح سے کوئی نہیں صرف آپ کا تاہون تھا مہاراج کا تاہون تھا میرے جو یہ دو کردار ہیں میں آپ کا جتنا شکریہ کروں کم ہے بھائی جو سیدھی بات ہے آپ نے مہاراج نے جو کام کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا تھا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تباقیدہ مہاراج نے بہت ساری چیز آپ کے پاس میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کے پاس ایک نیوز ہی کہ مندیر کو ڈیمولیش کر دیا گیا یہ ہمیں پتا تھا ہمارے بڑوں سے کہ مندیر ہمارا ہے ہماری جماعت کا ہے بس یہ ہی پتا تھا ہمیں لیکن اس کے پیپرز کہاں پڑے میں کون اس کے گواہ ہیں جیسے وہ ان کی بین نکل آئی بگوان کا بلا کرے وہ بھی نکل آئی وہ جیسے ان سے ریکویسٹ کی گئی جیسے انہیں سامنے لائیا گیا یہ میں جانتا ہوں میری ٹیم جانتی ہے کیونکہ جب کسی کی لائف بلکل سموت چال رہی ہو اس طرح کے ایشو میں آتا ہے تو بہت سے مسئلے انہیں تھریٹ بھی دیے جاتے ہیں یا مشکلات آتی ہیں ہم نے ان سے ریکویسٹ کی جو ان کا نام ہے منگلہ جی ان سے ہم نے ریکویسٹ کی وہ آئیں سامنے اور انہوں نے جس ریقے سے بات کی بلکل ایسا ہی بھائی انہوں نے ان کا بھی تاہن بڑا اچھا تھا لیے کیا پیغام ہے یہ آپ نے بولا کہ دو لوگ ہیں جن کا آپ شکر ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے میرا بولا ایک مہاراج کا بولا لیکن میں اپنی اگر بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ آپ کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے جو دیکھنے والے ہیں دیکھیں ہمارا کام ہے ویڈیو ریکارڈ کرنا آگے اپلوڈ کی اور پوری دنیا تک لوگوں نے شیئر کی دیکھی پاکستان میں انڈیا میں اور انڈیا اور ایون دوسرے جو کنٹریز ہیں فارن کنٹریز ہیں وہاں سے لوگوں نے ہمارا سے کنٹیکٹ کیا سیلیا سے یوکے سے بہت سے کنٹریز سے کنٹیکٹ کیا گیا تو وہ دیکھنے والوں نے جنہوں نے آپ کو سپورٹ کیا سچ کا ساتھ دیا انہیں کیا کہنا چاہیں گے ان کا میں بڑے تہہے دل سے شکر گزاروں دیکھنے والوں کو اور میں کہتا ہوں بس ایک ہی بات میں کہتا ہوں جو بھی آتا ہے اداروں کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے یا ہمارا کوئی میڈیا والا بھائی آتا ہے ایک طرف کا موقف نہ دیکھیں کیونکہ ریخہ کے پاس پوچھتا ہے اور اس کو وہ ریخہ اپنا مندر دکھاتی تھی وہ ہمارا مندر نہیں ہے جہاں ریخہ نے خدای کی وہ میرا مندر ہے ہماری جماعت کا مندر وہ ہے یہ تو بات کلیر ہو گئے وہ کیمسی کٹنگ کے پر اس نے بنایا نالے کے پر بنایا اور باشرون کے پر بنایا تو وہ تو لوگوں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے مندر کی دیوار کوئی سیڑا تک نہیں یہ غلط ہے اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے ریخہ جی کی بہن نے بولا ہے کہ آپ ابھی جا کے وہاں پہ چیک کریں وہاں پہ جہاں پہ مندر ہاؤس کے نیچے گٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اداروں کے لیے انویسٹیکیشن کرنا جانچ پڑتال کرنا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے جائیں چیک کریں جائیں چیک کریں تو ایسا پاسیبل ہو سکتا ہے کہ گٹر کے اوپر مندر بنایا جائے وہ ایک گلی نکلی ہوئی میں نے تو آپ کو شاید آپ کو تصویر اور بھی دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں اس میں باقی ہے منشن کیا ہے کیمسی کا کیمسی کٹنگ ہے گلی ہے یہاں سے مانا نکلتا ہے یہاں سے وہاں کا مندر ہو سکتا ہے اور مندر دیکھیں آپ کے سامنے آپ پھر بیٹھے ہوئے یہاں پر مندر کا محول اس طرح ایسے ہی ہے اور ایون جو ان کی بہن نے بات کیونے نے بولا وہ سہن تھا پراپر کھلا اس کے اوپر چھت نہیں تھی تاکہ دعا اوپر جا سکے انہوں نے وہ ساری چیزیں جو آپ کے مذہب ہی ہے کہ ہمارا آوان لگتا ہے بہت بڑا ایک ساتھ وہ لگتی ہے اوپر جو ہماری پوجہ پارڈ اس پر آگ جلتی اگنی جلتی ہے اس کا دعا کنیکٹ ہوتا ہمارے دیوی دیوتاو کے ساتھ پھر وہ ڈیرک ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ بھائی مندر کا ہوتا ہے معاملہ اسی طرح کا تو ایسے تو پاسیبل نہیں ہے کہ آپ ایک گھلی کی جگہ پہ اور ایون وہاں پہ میرے لیے یہ بھی بڑی شرم کی بات ہے کہ میں یہ بول رہا ہوں کہ گٹر ہے اور وہاں پہ یہ چیز ہے ایسے کہنا تک نہیں جو بہتر ہے اور آپ لوگوں نے یہ اگر کام کیا آپ یہ بات کر رہے ہیں جبکہ آپ ایک الگ مذہب سے میں ایک الگ مذہب سے جو میرے مذہب کی ہے جو آپ نے آپ کو ریکھا بتاتی ہے اس کا دل کیسے مانا اور یہ چیز تو کلیر ہو چکی ہے ان کی سیسٹر نے بولا ہے کہ بھائی وہ شادی کر چکی ہیں اور ایون انہوں نے فوٹوز ایسی دکھا ہے ایونیس دکھا دی امران نام کے انگلی ادھر آجیں آپ ادھر آئیں ادھر آئیں ادھر آئیں بیٹھیں امران نامی بندہ ہے اس کے ساتھ بچہ ہے جب بچہ وہ ساری چیزیں آپ کو دکھا رہی ہے ویڈیو چلا رہی ہے تو آپ بھی آر آپ کیا کر رہی ہیں آپ مجھے سمجھ میں نہیں ہے آپ کو پریشان ہو چکی ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں اب وہ اس طریقے سے کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ایسے ہی ہے ہم وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مدراسی لوگ اکیلے پڑ گئے اب ان کے بزرگ کوئی بھی نہیں ہے ان کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے جماعت کا جو ان کا سیکٹری کا وہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے پھر جنہوں نے میرے والد صاحب نے مندر ہمیں سوپا ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے تو ان کو تو بس ایسے ہی کیونکہ ہمیں خوشی ہے اور ہم تو احسان مانتے ہیں آپ کا شویب شویب چودری صاحب آپ کا اور ہمارے پنچ مکی مراج رامنات کا کہ آپ لوگ نے یہ ہاتھ ڈالا ہے تو ہمیں کچھ آگے بڑھنے کی احمد اور کوشش ملی ہے ہم نہ پہلے ڈڑھتے تھے نہ ہم ڈڑھتے ہیں پر ہمیں احمد مل گیا ہے کہ آپ یوٹیوب پر ہمارے ساتھ ہو تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری ماری مطا شریف ماری مطا کا مندر جو کل تک اکیلا تھا آج آپ لوگ کے وجہ سے پنچ مکی مراج کے وجہ سے وہ مندر ہمیں آسل ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے اور ہمیں بڑی دل سے خوشی ہے کہ ہماری مندر ہمیں مل چکا ہے اور ہم آپ سے مل چکا ہے مذہب کیس کلیر ہو چکا ہے لیکن پراپر اس پہ جب ورک سٹارٹ ہوگا تب ہم سمجھیں گے کہ واقعی اداروں نے اپنا کام کیا ہم نے اپنا کام کیا ہماری جو ذمہ داری تھی آپ کی ذمہ داری تھی پروٹیسٹ کرنا کام کرنا اداروں کا کام ہے اس مندر کو دوبارہ سے کنسٹرکٹ کرنا اداروں کا کام ہے جب وہ ہوگا تب ہم سمجھیں گے کہ جیسے ہم نے اپنی کوشش کی ویسے ہی پاکستان کے اداروں نے یہ بات تو گورنمنٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اور بڑے بڑے بیلڈروں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک بیلڈر ہمارے ہے میں کیا کیا جائے انہوں نے کہا یہ مندر ٹوٹا یہ تو نجائس ہے اور ہمیں یہ جو ڈاکٹر راکش نے جو بیان دیا ہے ان کو تو خود کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایسے یہ وہ ان کی سٹیٹمنٹ پہلے کچھ تھی جو میں نے فیل کیا اور بعد میں کچھ ہو گئی وہ اصل میں وہ اگر وہ اپنے مذہب سے بھی ہے اور اگر کس مذہب سے بھی ہے ہمیں کوئی لینہ دینا نہیں ہے پر ہمارے اندو برادی کے ہیں ہمیں اس بات کی کشی ہے کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کرنا تو آپ کو دو طرف کا دیکھنا تھا پر آپ نے یا فیمل سیٹ دیکھ کے بات کیا یا آپ نے یہ سمجھا ہے کہ ساؤتھ انڈیا نے ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے دو ہی کارہ نے ٹھیک ہے نا پھر شریف پنچ مکی مہراج رامنات مہراج جو ہیں تو یہ شاید بھول گئے کہ ان کے کراچی پاکستان تک کہ اتنی پہنچ ہیں انٹرنیشنل لیول سے بہت سے لوگوں نے ہمارے سے رابطہ کیا کنٹیکٹ کیا ایون کراچی کے جو پہلے میئر رہ چکے ہیں یہاں ایم کی طرف سے انہوں نے ہمارے سے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے اس کے اوپر پراپر ویڈیو ریکارڈ کیا جو کہ آپ کو سکرین شاٹ پر نظر آ سکتی ہے ویڈیوز میں اور یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے اور آپ کو میں بتاؤں آپ نے بولا کہ آپ یہ سمجھ رہے تھے آپ اکیلے ہیں یا آپ اکیلے ہیں اب اس ٹائم پہ اس کیس کے اوپر نہ صرف پاکستان نہ صرف انڈیا نہ صرف پوری دنیا میں جو جو لوگ آپ کی کمیونٹی سے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں عالم و سب کی نظر اس ٹائم اس کیس پہ ہے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے ہیں نہیں نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا یہ میں شوشل میڈیا جو ہماری ہے اس کو میں بہت بہت زیادہ مانتا ہوں یہ انہی کے وجہ سے ہوا ہے جو بھی ونہ یہ کیس تو ہم تقریباً کوئی دو آزار تیرہ یا بارہ سے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ اتنا مطلب شوشل میڈیا بھی نہیں تھا اور اتنا مطلب وہ لوگوں کا تاؤن بھی نہیں خوشی سے آج تو آپ کو بات کرنی چاہیے آج تو انرجی کے ساتھ بات کرنی چاہیے میں تو آج بہت خوش ہوں جب ہوں گے کیس کا کوئی پتہ نہیں کہ اس ٹائم پہ کیا کیا جائے ہماری جو کوشش تھی ہم نے وہ پوری کی آپ لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے خوش ہیں اس ٹائم پہ کچھ نہ کچھ آپ کو حوصلہ ہے کہ بھئی اس ٹائم بات اداروں تک پہنچ چکی ہے کچھ نہ کچھ خیصلہ حق میں ضرور ہوگا سچ کے ساتھ ہوگا جی بلکل ہمیں تو امید ہے کہ شریم آرہی ماتا جن مندر کے لیے ہم لڑ رہے تو ماتا بھی ہمارے ساتھ ہی ہے پھر آپ جیسے شویب چودری ہمارے ساتھ ہے پنچ مکی مراج ہیں تو ہمیں تو امید ہے آدھے سے آدھے تو 50% ہمیں امید نظر آ رہا ہے کہ مندر ہمارا ہے کیونکہ جس طریقے سے اگر وہ کام روکا گیا ہے تو ہمیں اتنا نظر آ رہا ہے کہ ہمارا مندر ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آگے بھی گورنمنٹ اور تمام یہ جتنے بلاول بٹو صاحب ہے ہمارے یہ پرائی منشٹر صاحب ہے تو ہمارے ساتھ توڑا توائن کر رہے ہیں آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم انڈیاں ہیں ہم ہے پاکستانی پر ہے ساؤتھ انڈیاں ٹھیک ہے نا ہم مدرہ سی ہے آئی ڈی کارڈ تو پاکستان کا ہے نا ہماری نشنلی ہماری آئی ڈی کارڈ پاکستانی اور ہم دل سے پاکستان مانتے آگے بھی چودہ آگست آ رہا ہے ہم بنائیں گے چودہ آگست ملکے بنائیں گے پر ہمارے ساتھ توائن کرے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ نون مسلم ہیں کہ انہیں بائی گیٹ کیا جائے ان کو اٹھایا جائے براہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ریکہ کے بات کو اور ہمارے بات کو اس دل دماغ سے لگائے کہ کون سچے اور کون جھوٹے سنے دونوں سائیڈ کی یہ ان کا بھی رائٹ ہے کہنا چاہوں گا کہ بس یہ جو ہمارے مندر کا اسٹیچو تھا مندر کے اندر جہاں سے اٹھا کہ یہ گھڑا میں رکھا گیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر جس کو پوچھ نہیں سکتے ہو تو اس کی بیزتی بھی مت کریں جو مورتی ہے جس کو آپ کر نہیں سکتے ہو تو آپ اس کی قلاب برائی بھی نہ بولیں تو اس مورتی کو اپنے جگہ میں رکھ دیں تک کہ ہم آئے ہم تو پوچھیں آپ لوگ کا کام نہیں ہے ان کو پوچھنا پر ہمارے تو کام ہیں پر ہمیں وہ کام کرنے دیں ہمارے کو ہماری ماتا ہے تنگ کرتی ہیں ہماری نیندوں میں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں ہمارے تمام لوگ جو ہماری شریف ہماری ماتا کو پوچھ رہے ہیں یہ مندر بھی ہے جنہ جی پی ایم سی کے اندر تو وہ مندر وہاں پر بھی ہے کیونکہ ہم ان کو دل سے اتیاز سے پوچھتے ہیں تو وہ ماتا اگر ڈشٹرپ ہے تو ہم ڈشٹرپ ہیں تو ہم آج جوڑ کے پاکستانوں سے اداروں سے جی اداروں سے اور تمام جتنے ہمارے پچھر یہ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ چاہیں گے تمام عواموں سے کہ آپ ہمارے سپورٹ کریں اور ہمیں یہ مندر کا حق دلایا جائے حق دلایا جائے اچھا ایک اور چیز لاسٹ میں میں یہ کہتا چلوں کہ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پروٹیس صرف کیا جا رہا ہے کمیونٹی گائیڈ لائن کا خیال رکھتے ہوئے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپلوڈ نہیں کی اگر ہمیں مندر نہ ملا تو اس کے سامنے ہدھ کو آگ لگا کے مر جائیں گے اتنا وہ اپنا ایک لگاؤ رکھتے ہیں اپنے مندر کے ساتھ لیکن ہم نے انہیں سمجھایا انہیں یہ سمجھایا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا ہمیں پہلے کیس کو سٹڈی کیا میں نے میری ٹیم نے پھر جو یہاں پہ آکے جو کیس ہم نے کیا اس کو لے کے ہم پراپر چلے جو ان کے مہاراج ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی ان کے ساتھ ہم نے مطلب یہ چیزوں کو ڈسکس کیا اب یہ کیس بالکل کلیئر ہو چکا ہے اب یہ کیس میں اگر کوئی بھی کچھ آگے یا پیچھے کیا جاتا ہے تو اس میں میں بدنیت ہی سمجھوں گا جس کی طرف سے بھی ایسا کیا گیا یہاں یہی پہ بہت خوشی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں اور یہی امید کرتا ہوں کہ چاہے ایک ہفتہ لگے دو ہفتے لگے دس ہفتے لگے لیکن جلدہ جلدہ جو بھی کوٹ کی پروسیجر کوٹ کا پروسیجر ہے وہ کلیئر ہوگا اور اس کے بعد ایک اچھی انانسمنٹ کی جائے گی اور نہ صرف انانسمنٹ کی جائے گی بلکہ پراپر یہاں پہ مندر کی کنسٹرکشن سٹارٹ کی جائے گی اور اس کنسٹرکشن میں بلکل پہلے دن ہم پھر سے یہاں پر بجود ہوں گے کچھ کہنا چاہیں گے لاس میں کچھ خوشی کا اظہار کرنا چاہیں گے جو جس طریقے سے کیس کلیئر ہو چکا ہے بلکل بڑا شکر گزاروں کو اور خوش بھی بہت ہوں کہ تقریبا تقریبا ہمارے مہراج صاحب نے اس کو ایٹی نائنٹ ایٹی پائی پرٹن جتنا بھی کام کر چکے ہیں اب یہ اداروں کا کام ہے بلکل دیکھیں آپ کا کام تھا آواز اٹھانا میرا کام تھا آواز اٹھانا جو ہم نے اپنا کام کیا بڑی کامیابی ہمیں ملی ہے مجھے امید نہیں تھی کہ اس طریقے سے لیکن جب ہم چلے ہیں مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے لوگ ہمارے ساتھ ملتے گے مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے ہمارے پاس ایسے پرووز آتے گے جنہیں دیکھ کے کیس کلیئر ہوتا گیا ایون ریکھا کی جو سسٹر ہیں میں انہیں نہیں جانتا تھا نامیرا ان سے کبھی کوئی کنٹیکٹ تھا ایون وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں لیکن انہوں نے خود ہم سے کنٹیکٹ کیا لیکن کیمرے میں آنے سے یا پھر میڈیا میں آنے سے وہ تھوڑا پریشان تھی نہیں آنا چاہتی تھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ میڈیا پہ آئیں تاکہ کیس سٹرانگ ہو وہ میڈیا پہ آئیں کیس اتنا سٹرانگ ہو چکا ہے کہ اب ان کے جو لیڈر ہیں ان کے جو مہاراج ہیں وہ بھی یہ کلیئر کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں جلد وہ بالکل سامنے آئیں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے بڑی اناؤنسمنٹ کریں گے ایسے ہی بالکل اب بس یہی کہ آپ نے اپنا رول ادا کیا ہے مہاراج نے اپنا عوام نے اپنا کر دی اب ادارہ اپنا رول دی اب ادارہ کا کام ہے بلکل اور یہ ویڈیو ہم نے تو اپنا کامیابی کا اظہار کر رہے ہیں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میسج بھی دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے کام کیا دے دیں ٹھیک ہو گیا اور ہمارا ادھاروں سے یہی ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں کشی کا اظہار نہیں ہو رہا کشی کو تو اظہار ہے بہت اچھا ہے مگر ہو جاتا اچھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی زندہ بات جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی پوری یہ مشن سیو مندر کی سیریز کیسی لگی کیا میں یہ کہوں گا کہ یہ صرف میری کامیابی نہیں میرے ٹیم میمبر کی کامیابی یا میرے چینل کی کامیابی نہیں یہ کامیابی ہے تو میری آپ کی اور جتنے بھی لوگ چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ ہندو ہیں مدرسی کمیونٹی سے ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جتنے بھی لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہم دیکھنے میں اکیلے تھے لیکن اوورال اگر دیکھا جائے تو ہمارے ساتھ لاکھوں کی تداد میں آپ لوگ مجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ملتا رہا بہت سے لوگوں نے دھرانا چاہا لیکن اتنی بڑی آواز کو دبانا تھوڑا مشکل رہا اس لیے وہ ہمیں اس طریقے سے دبان نہیں پائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو اچیومنٹ ہے یہ کامیابی ہے یہ میری اکیلے کی نہیں یہ ان کی نہیں یہ تمام انسانیت کی کامیابی ہے یہ ہمینٹی کی کامیابی ہے اور آپ لوگوں نے اس میں میرا ساتھ دیا بہت شکریہ آپ لوگوں کا دیکھنے والوں کا اور اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ لوگوں تاکہ بات جا سکے کہ بھئی اگر ایک انسان اپنا ارادہ کر کے یہاں پہ آئے گا کام کر سکتا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہمارے ادارے ہوں گورمنٹ ہوں یا سوشل میڈیا ہو مینسٹری میڈیا ہو نیت اچھی رکھیں سوچ اچھی رکھیں آپ صرف منزل کی طرف چلیں گے منزل خود آپ کی طرف آ جائے گی میں آج بہت انرجیٹک ہوں بہت خوش ہوں اور اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ اس طریقے سے آئندہ پہلے تو کوئی ایشو نہیں